مہترم سامعین سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور اگر معلومات اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں حضرت مالک بن دینا رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نہایت حسین و جمیل اور بہت خوبصورت تھے اور دمشق میں سکونت پذیر تھے حضرت معویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تیار کردہ مسجد میں اعتقاف کیا کرتے تھے ایک مرتبہ یہ خیال آیا کہ کوئی صورت ایسی پیدا ہو جائے کہ مجھ کو اس مسجد کا متولی بنا دیا جائے چنانچہ آپ نے اعتقاف پر اعتقاف اور اتنی کسرت سے نمازیں پڑھی کہ ہر شخص آپ کو ہما وقت نماز میں مشغول دیکھتا لیکن کسی نے بھی آپ کی طرف توجہ نہیں دی پھر ایک سال کے بعد جب آپ مسجد سے باہر آمد ہوئے تو ندائے غیبی سے آواز آئی اے مالک تجھے اب طائب ہو جانا چاہیے چنانچہ آپ کو ایک سال تک اپنی خود غرزانہ عبادت پر شدید رنج و شرمندگی ہوئی اور آپ نے اپنے طلب کو ریا سے پاک و صاف کر کے خلوص نیت کے ساتھ ایک شب عبادت کی تو صبح کے وقت دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک مجمع ہے جو آپس میں کہہ رہا ہے مسجد کا انتظام ٹھیک نہیں ہے لہٰذا ایسی شخص کو متولی بنا دیا جائے جو تمام انتظامی امور اس کے سپرد کر دیا جائے اس کے بعد متفق ہو کر پورا مجمع آپ کے پاس پہنچا اور جب آپ نماز سے فارغ ہو چکے تو عرض کیا کہ ہم باہمی متفقہ فیصلے سے آپ کو مسجد کا متولی بنانا چاہتے ہیں آپ نے اللہ تعالی سے دعا کی اے اللہ میں ایک سال تک ریاہ کارانہ عبادت میں اس لئے مشغول رہا کہ مجھے مسجد کی تولیت حاصل ہو جائے مگر ایسا نہ ہوا اب جب کہ میں صدق دل سے تیری عبادت میں مشغول ہوا تو تیرے حکم سے تمام لوگ مجھے متولی بنانے کے لئے آپ پہنچیں اور میرے اوپر یہ بوجھ ڈالنا چاہتے ہیں لیکن میں تیری عظمت کی قسم کھا کر کہتا ہوں میں نہ اب یہ ذمہ داری قبول کروں گا اور نہ ہی مسجد سے کبھی باہر نکلوں گا یہ کہہ کر پھر عبادت میں مشغول ہو گئے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ آپ کشتی میں سفر کر رہے تھے کرتے کرتے جب آپ کنارے پہ پہنچے تو ملہ کشتی چلانے والے نے آپ سے کرایا طلب کیا تو آپ نے فرمایا میرے پاس دینے کے لئے کچھ نہیں ہے یہ سن کر اس ملہ نے بدکلامی کرتے ہوئے آپ پر زور ڈالا تو آپ کو غش آ گیا اور جب آپ سے غشی دور ہوئی تو ملہ نے دوبارہ کرایا طلب کرتے ہوئے کہا اگر تم نے کرایا ادا نہ کیا تو دریا میں میں تم کو فیک دوں گا اسی وقت اچانک کچھ مچلیاں موہ میں ایک ایک دینار دبائے ہوئے پانی کے اوپر کشتی کے پاس آئی اور آپ نے ایک مچلی کے موہ سے دینار لے کر کرایا ادا کیا یہ حال ملہ دیکھ کر قدموں میں گر پڑا اور آپ کشتی سے دریا پر اتر گئے اور پانی میں چلتے ہوئے نظروں سے غائب ہو گئے اسی وجہ سے آپ کو دینار کہا جاتا ہے یہ لفظ دینار آپ کے نام کا ایک حصہ بن گیا ہے محترم سامعین اگر معلومات اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائے ضرور کریں چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں خدا حافظ السلام علیکم